موسیقی 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 تمام دوستوں کی آج آمد کا بہت بہت شکریہ اور یقیناً آج کا دن جو ہمارے لیے ہے اس دن کو ہمیں اور جوش طریقے کے ساتھ منانا چاہیے اور جو ہمارے کشمیری شہدہ ہے کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ آج تک وہ دیتے آ رہے ہیں میں ان کو خریجے تحصیم بیت کرتا ہوں اور آج جو میں کشمیر کا دن یہ پیغان میڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاک آرمی کے ساتھ پاکستانی پوری قوم ہمارے بچے ہماری مائے بہنگے اور ہم نوجوان چترے ہیں سرحدوں پر جا کر لرنے کے لیے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فروری کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ترحیق کا ایک وہ باب ہے کہ ہم اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مقبضہ کشمیر میں جہاں پہ انڈیا کے لیندر مدک کی فستائیت عروج پر ہے اور اس نے جیسے مقبضہ کشمیر کو پوری جیل بنایا ہوا ہے اور جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں جس طرح ہمارے بھائی ہمارے بزرگ گپٹی کمیشنر منڈی بہاودین محمد شاہد اور ممبر قومی اسم بیہا جی امتیاز احمد چودری نے یومی اپ جہتی کشمیر کے موقع پر زیلا کونسل حال میں ریلی کی قیادت اور خطاب کیا شرکا کے کشمیری عوام سے اظہاری اپ جہتی کے نارے ریلی زیلا کونسل حال سے شروع ہو کر ڈسٹر کمپلیکس میں اقتتام پسیر ہوئی شرکانے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے یومی اپ جہتی کشمیر کے بینرز اٹھا رکھے تھے انہوں نے کہا کہ بائیس کروڑ پاکستانی عوام کی دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان بلخصوص منڈی بہاودین کے عوام کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ازادی کی جتو جہر میں ان کے سانہ پشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار اپ جہتی کرتے ہیں جلال پور پیر والا یومی اپ جہتی کشمیر کے موقع پر سرکاری سیاسیوں سماجی تنظیم اور موٹر ویر پولیس اور نرجی تعلیمی اداروں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی ریلیوں کے شرکانے کشمیری پرچم اور فلیکسز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں اور بھارت مخالف ناری درش تھے میونز پر کمیٹی سے ریلی نکالی گئی جو مین اللہو چوک پر اقتدام پذیر ہوئی جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی کشمیریوں سے اظہاری افجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہاری افجہتی کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی ریلی کی کیادر ڈپٹی کمیشنر پاک پتن اہمر سویل کیفی نے کی ریلی میں تمام دلہ افسران سرکاری مراغمین سماجی سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں اور سیول سوسائٹی کی افراد نے شرکت کی ریلی کے شرکانے پلے کارز اور بینس بھی اٹھا رکھے دے جن پر کشمیریوں کے ساتھ اظہاری افجہتی اور ہمدرکی کے مطالق مختلف تحرین درش تھی ریلی پرانے پھاٹک چوک سے شروع ہو کر نگینہ چوک میں جا کر اقتدام پذیر ہوئی جب جہتی ہے کشمیر کے طور پر پورے ملک میں برپور طریقے سے منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم جو ہیں ان کی برپور طریقے سے مضمت کی جاتی ہے اور کشمیر جو ہے جس کو اہل دانش نے جنت قرار دیا ہے جنت جیسے نظارے ہیں وہاں تو یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ نہ کبھی کسی کافر کو جنت ملی ہے اور نہ ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز جو ہمارے کشمیری بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ آن قریب نکلے گا اور ہر لیول پر جو ہے ہمارا مخالف وہ ان کے کیے ہوئے ظلم جو ہیں وہ ان کے سامنے ضرور آئیں گے بہت شکریہ یوم اگجیتی کشمیر کے حوالے سے جانوی بزار ازاد کشمیر میں ریلی نکالی گئی جس کی قیادت سردار شاہد اقبال منحاس نے کی ریلی سے سردار شاہد اقبال منحاس سرور عوان تاہر شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں سے ذاریب جہدی کا اظہار کیا اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے پر زور دیا گیا دڑ anomalies اللہ حبر میرے تکبیر اللہ حبر کشمیر بنیں گا پاکستان کشمیر بنیں گا پاکستان تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیر بنیں گا پاکستان کشمیر بنیں گا پاکستان محد مائلہ اللہ اللہ علیہ اللہ کی ازاد تک جنگ گہی کی جنگ رہی سمریاں آپ نے شانی کتے آخر کے حالات سے واپر رہنے کے لیے دیکھ کر رہیں مجھائی بیوز اس کے علاوہ آپ ایک سوشل پیٹیا کی نمسائٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں